فلم کی شروعات میں ہم سمندر کے پاس ایک آلی شان گھر کو دیکھتے ہیں جہاں رات کے تین بچ کر اکتالیس منٹ پر ایک لڑکی سسلیا اپنے بستر سے اٹھتی ہے اور پیڈ کے گدے کے نیچے سے ایک دوائی نکالتی ہے دراصل اس دوائی سے سسلیا نے اپنے بوائی فرینڈ انڈرائنڈ کو گہری نید میں سلائے تھا اور اب اسے سلانے کے بعد سسلیا وہاں سے بھاگنے لگتی ہے پر تب ہی وہاں ان کا ایک گتہ آ جاتا ہے جو کہ کار کے ٹکرانے سے سیارل بجنے لگتا ہے تو سسلیا یہاں سے فوراں بھاگ کر سڑک پڑ جاتی ہے جہاں کچھ دیر میں ایک گاڑی آتی ہے جس میں سسلیا کی بہن ہوتی ہے تو سسلیا جلدی سے گاڑی میں بیٹھ جاتی ہے لیکن تب ہی وہاں انڈرائن بھی پہنچ جاتے ہیں اور گاڑی کا شیشہ توڑ دیتا ہے یہ دیکھر سسلیا کی بہن کاری کو وہاں سے بھاگا لے جاتی ہے وہاں سے بھاگنے کے بعد سسلیا چھپنے کے لیے اپنے ایک دو جیمز کے گھر رہنا شروع کر دیتی ہے جو کہ ایک ڈیٹیکٹیف تھا سسلیا اتنی ڈیری ہوئی تھی کہ وہ کبھی گھر سے بھائی نہیں جاتی اور تقریباً دو ہفتے کے بعد سسلیا کی بہن اسے بھل دے آتی ہے وہ اسے بتاتی ہے کہ انڈرائن نے خودکشی کر دی ہے یہ سن کے سسلیا ایران ہوتی ہے اور وہ بتاتی ہے کہ وہ بھلا خودکشی کیسے کر سکتا ہے کیونکہ سب کچھ اس کے کنٹرول میں تھا یہاں تھا کہ میں بھی اور وہ چاہتا تھا کہ میں اس کے بچے کو جنم دوں لیکن میں اسے بینا بتائے دوائی کھا لیتی تھی تو اسی لیے میں کبھی بھی پریگنٹ نہیں ہوئی اس کے بعد سسلیا گھر سے بھائی جاتی ہے اسے لگتا ہے جیسے وہ آوازاد ہو گئی ہو اگلے دن جیمز اسے ایک لیٹر دیتا ہے جس کو دے کر سسلیا حیران ہوتی ہے کیونکہ اس نے یہاں کا ایڈریس کسی کو نہیں دیا ہوتا خیر یہ لیٹر انڈرائن کے بھائی کا ہوتا ہے جو کہ اس کا وکیل بھی تھا سسلیا سے مل دے جاتی ہے تو وہ بتاتا ہے کہ انڈرائن نے اس کے لیے پچاس لاکھ ڈالر کیا ہے جو کہ ہر مہینے ایک ایک لاکھ کر کے ملیں گے اور ساتھ میں اس نے آپ کے لیے اپنی ٹیکس فری پروپٹی بھی اس کے نام کر دیا اس کے بعد ایک پیپر پاری سے سائن کروا لیتا ہے اور پھر سسلیا گھر واپس آ جاتی ہے سسلیا کے دو چیمز کی ایک بیٹی بھی تھی جس کا نام سیڈنی ہوتا ہے اور وہ ایک خاص کالج میں جانا چاہتی تھی جس کی فیس جیمز ایفورٹ نہیں کر سکتا تھا تو سسلیا اب اس کے کالج کی فیس دینے کا فیصلہ کرتی ہے جس کو سن کر سیڈنی بہت خوش ہوتی ہے اب رات کو سسلیا جب اپنے گمرے میں ہوتی ہے تو اسے ایسا لگتا ہے جیسے اس کے پیچھے کوئی ہے لیکن وہاں کوئی بھی نہیں ہوتا اس کے بعد جب وہ اگلی صبح ناشتہ بنا رہی ہوتی ہے اور سیڈنی کو اٹھانے چلی جاتی ہے پیچھے سسلنڈر میں آگ خود بخود بھڑک جاتی ہے اب رات کو سسلیا جب اپنے لیپ ٹاپ پر کام کر رہی ہوتی ہے تو اسے لگتا ہے جیسے اس پر کوئی نظر کھی ہوئی ہے پر جب وہ یہ دیکھنے کے لیے بائٹ جاتی ہے تو پھر بھی وہاں کوئی بھی نہیں ہوتا اس کے بعد سسلیا سو جاتی ہے پر تب ہی اس کا کمبل کوئی کھینچ لیتا ہے اور ساتھ میں کمرے کی لائٹ بھی آن آف ہونا شروع ہو جاتی ہے تو اسی دوران سسلیا نین سے اٹھ جاتی ہے اور وہ دیکھتی ہے کہ اس کا کمبل دیچے پڑا ہوا ہے تو وہ کمبل اٹھاتی ہے لیکن تب ہی اسے محسوس ہوتا ہے جیسے کرسی پر کوئی بیٹھا ہوا ہے لیکن وہاں پر کوئی بھی نہیں ہوتا اس کے بعد وہ اپنے بیٹھ پر سونے کے لیے جانے لگتی ہے پر تب ہی اس کے کمبل کے اوپر کوئی اپنا پاؤں راکھ دیتا ہے تو اس بار سسلیا پاؤں کے نشان کو واضح دیکھ لیتی ہے اور یہ دیکھ کر وہ زور زور سے چلانے لگتی ہے اور اس کی آواز سن کر جیمس اور سیڈنی بھی جاگ جاتے ہیں تو جیمس سے سمجھاتا ہے کہ یہ اس کے دماغ کا صرف وہم ہے اب اگلے دن سسلیا جوب کے لیے انٹریو دینے جاتی ہے چاہاں پر وہ بیوش ہو جاتی ہے اور اسے ہسپٹل لے جائے جاتا ہے چاہاں پر اس کے بلڈ کے سمبل سے پتہ چلتا ہے کہ اس کی خراب صحت کی وجہ ڈیزا پیمپ نامی دوا ہے دراصل یہ وہی دوا تھی جسے اس نے انٹرائن کو بیوش کیا تھا اس پر سسلیا بہت تیران ہوتی ہے کیونکہ اس نے یہ دوا تو بھاگنے سے پہلی وہیں پھینگائی تھی اور اب یہ یہاں دوبارہ سے کیسے آگئی خیر اس کے بعد سسلیا اپنی بہن سے ملنے اس کے گھر جاتی ہے تو اس کی بہن اسے گھر کے اندر نہیں آنے دیتی اور نہ ہی اسے بات کرنا چاہتی تھی کیونکہ اس نے اس کے متعلق ایک ای میل میں گھٹیا باتیں کی تھی اور یہ سن کر سسلیا گھر واپس آ کر اپنا لیپ ٹاپ چیک کرتی ہے تو اس کے لیپ ٹاپ میں سے کسی نے واقعی میل بھیجاتا یہ سب پڑھنے کے بعد وہ پوری طرح سے پرشان ہو جاتی ہے اور تب ہی اس کے پاس سیڈنی آتی ہے جو اس سے باتیں کرنے لگتی ہے لیکن تب ہی سیڈنی کو کوئی زور سے تھبر مارتا ہے اور وہ یہ سمجھ کر کہ اسے سلسیا نے مارا ہے وہ زور زور سے ٹھوڑونے لگتی ہے جس پر جیم سسلیا کو یہ گھر فوراں چھوڑنے کا کہتا ہے اور اب سسلسیا کو پورا یقین ہو چکا تھا کہ انڈری ابھی زند ہے اور وہ یہ سب پوچھ کر رہے ہیں اور وہ اب اکیلے میں الگ الگ طریقوں سے باتیں کرتی رہتی ہے لیکن آگے سے کوئی جواب نہیں آتا اس کے بعد وہ انڈرین کے فون پر کال کرتی ہے جس کی آواز چھت کے اوپر سے آ رہی تھی تو سسلیا وان جا کر اس کے فون کو ڈھون لیتی ہے جس میں انڈرین کا ایک میسج آتا ہے اب سسلیا کو احساس ہوتا ہے جیسے اس کے آس پاس کوئی ہے وہ سیڈیوں والی جگہ پر پاس رکے پینٹ کے ڈبے کو پھینکی ہے جس سے وہ انویزیبل چیز کے ہونے کا ثبوت اسے مل جاتا ہے تو سسلیا یہاں سے فوراں بھاگ جاتی ہے اور ایک گاڑی بک کر کے سیدھا اس جگہ جاتی ہے جہاں انڈری کا گھر تھا سسلیا پورے گھر کی چھاند بین کرنا شروع کرتی ہے تب ہی اسے وہاں ایک سوٹ ملتا ہے جو کہ انویزیبل ہو جاتا تھا یعنی یہ وہی سوٹ ہے جسے انڈرین پینٹ کر غائب ہو جاتا تھا کہ تب ہی اس کا کتا بھوکھنے لگتا ہے تو سسلیا سمجھ جاتی ہے کہ انڈری وہاں آ گیا ہے تو وہ فوراں اس سوٹ کو چھپا دیتی ہے اور وہاں سے بھا کر اپنی بین کو کال کرتی ہے اور اسے ایک ریسٹران میں ملنے کے لیے بلاتی ہے وہ اسے بتاتی ہے کہ جو ای میل تمہیں بھیجا گیا تھا وہ میں نے نہیں بھیجا تھا جب وہ ساری سجائی اپنی بین کو بتا رہی ہوتی ہے تو تب ہی انڈری اچانک اس کی بین کا گلہ کار کر اسے مار دیتا ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ سسلیا کو پریس پکڑ لیتی ہے اور سب کو لگتا ہے کہ اس کی دماغی حالت خراب ہے تو وہ اسے اسپیٹل میں علاج کے لیے لے جاتے ہیں تب ہی اسپیٹل میں سسلیا کو بتا چلتا ہے کہ وہ مام بننے والی ہے تو سسلیا رات کو ایک پین کی مدد سے اپنی کلائی کو کٹنے کی کوشش کرتی ہے پر تب ہی وہاں انڈری اس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے سسلیا کہتی ہے کہ مجھے پتا تھا کہ تم ضرور آوگے پھر سسلیا بھی اس پر پین سے حملہ کر دیتی ہے جسے اس کے سوٹ میں خرابی آ جانے کی وجہ سے وہ ظاہر ہونے لگتا ہے اب وہاں پر بہت سارے سیکیورٹی والے بھی آنے لگتے ہیں لیکن ان سب کو ایک ایک کر کے انڈری مار دن لگتا ہے وہ کس سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ ان پر حملہ کون کر رہے ہیں کہ اسی دوران سسلیا ہسپیٹل سے واگ جاتی ہے اب انڈری سسلیا کے دوست جیمس اور اس کی بیٹی سسلی کو مار دنے اس کے کھاڑے چلا جاتے ہیں لیکن وہاں سسلی بھی پہنچ جاتی ہے اور وہ اس پر سپریے کر پھر اس پر گولیاں چلا کر اسے وہی مار دیتی ہے پر سسلیا جب اس کا سوٹ کھولتی ہے تو وہ آدمی انڈری نہیں بلکہ اس کا بائی وکیل ہوتا ہے اور اب سسلیا کے دو جیمس کو بھی ساری سچائی پتہ لگ جاتی ہے لیکن سسلیا کو جیمس پر بلکر یقین نہیں تھا کہ وہ بے گناہ ہے بلکہ ان سب کے پیچھے اسی کا ہاتھ ہے تو سسلیا جیمس سے بلنے اس کے گھر جاتی ہے جہاں انڈری اپنے ماضی کی گلتیوں پر معافی مانگتا ہے لیکن سسلیا کو اس پر ابھی بھی یقین نہیں ہوتا اسے لگتا ہے کہ اس کی بین کو اسی نے مارا ہے تو اس لیے سسلیا بات روم جانے کے بانے سے وہی انویزیبل سوٹ پین کر انڈری کا گلہ کاٹ کر اسے مار دیتی ہے اور یہ وہی سوٹ تھا جو اس نے انڈری کے گھر سے چھرایا تھا اور اس طرح یہ فلم یہی پر ختم ہو جاتی ہے